دوستو ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے صبح بخیر آج جمعہ کا مبارک دن ہے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو ہم بھی بس ابھی تیاری کر رہے ہیں نماز کے لئے آپ کو پتا ہے کہ کل یہاں پہ کل میرے کافی شدید یہ چوڑ اور کافی رات بھر جو ہے وہ جلن رہی ہے اور تقریف بھی رہی ہے اس میں یہ چوڑ میں آپ لوگوں سے التماث ہے کہ دعا کے لئے کہ اللہ تعالیٰ یہ زخم کو جلدہ کافی گہرہ زخم یعنی کہ پوری کونی سے لے کے پوری کلائی جو ہے وہ زخمی نہیں بھی ہے اس میں جلن کافی ہوتی رہی ہے رات پر سونے نیند بھی نہیں اس وجہ سے صحیح طرح سے آئی ہاتھ صبح اٹھے بھی ذرہ دیر سے ہیں ناشتہ تو کر لی ہے ٹائم اس وقت تقریباً ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں تو وہ سب ہی تیاری کر رہے ہیں نماز جمعہ کے لئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیہ کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ویو کریں زیادہ سے زیادہ آگے بعد سب ہی تیاری کرتے ہیں نماز جمعہ کے لئے دوستو جمعہ مبارک بس گھر سے تیار ہو کے جمعہ کے لئے نماز کے لئے نم نکل پڑے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ بھی جمعہ کی نماز ادا کریں آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو کافی پرابلم آج ہوئی ہے نہانے کے لئے گئے جو زخم ہوا ہے اس میں کافی پانی پڑ گیا سابن لگ گیا گلتی سے تو کافی تکلیف اس میں ہوئی ہے آپ لوگوں سے دعا کی اعتماس ہے کہ زخم جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور جلدی اس میں جو بہتری آجائے چلیں اب چلتے ہیں نماز ادا کرنے کے لئے انشاءاللہ پھر آپ سے اس کے بعد ملاقات کریں گے دوستو السلام علیکم اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جمعہ کی نماز پر ادا کرکے اب یہ نکل آئے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں تو گرمی بہت شدید ہے پسینہ گرمی بہت شدید ہوئی ہے یعنی نومبر کا مہینہ ہے اور کراچی میں ابھی تک 36-37 دگری جو ہے وہ تیمپریچر گاڑی میں شو کر رہے ہیں کافی شدید گرمی ہیں باقی جو علاقے ہیں ناظرن ایریاس کہلیں یا پنجاب کے علاقے یا جو پنجاب اور سندھ کے جو ملتے جلتے جو علاقے ہیں وہاں پہ تو موسم کافی تھنڈا لوگوں نے گرم کپڑے نکال دی ہیں یہاں پہ تو بھی ہم ٹی شیٹس میں اور اے سی چل رہا ہے پنکھے چل رہے ہیں یہاں پہ کافی گرمی ہے یہاں پہ تو چلیں اب انشاءاللہ گھر چلتے ہیں گھر چال کے لنچ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لنچ کو آج تھوڑا سا ریسٹ کریں گے تاکہ وہ جو چوٹ لگی ہوئی ہے اس میں آرام آئے آپ لوگوں سے دعاوں کی انتماس ہے آپ لوگوں سے دعاوں کی انتماس ہے موسیقا 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 السلام علیکم دوستو ویورس کیسے ہیں یہ ویڈیو آپ نے دھوٹی سی دیکھی ہے بنائی ہے اس کے علاوہ تو آپ کو یہ تو طبیعت کا ایشو تھا کہیں نکل نہیں پائے جو آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ چھوٹ لگی ہے تو وہ بازوں میں کافی پرولم تھی میں ابھی ایک پکچر بھی شیئر کروں جو مجھے پہلے آئیڈیا نہیں تھا لیکن رات کو محسوس ہوا کہ کمر میں بھی تھوڑی سی تکریف سی تو کمر میں بھی چھوٹ لگی بھی ہے گرنے کی وجہ سے تو فصیح تھا کہ نکلنا ایک دو جگہ کوشش کی نکلنے کی لیکن کچھ شہر کے علاج جس طرح ملک کے ہوئے میں ہیں احتجاج ہو رہا ہے تو یہ دو تین جگہ سے جانے کی کوشش کی ہے ایک جگہ میں جانا ہے کسی کام سے لیکن واپس آگئے آگے سے راستے بنتے ہیں پھر فیملی ساتھ ہوتی ہے تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اکیلے تو بندہ پھر ادھر ادھر کہیں سے راستہ نکال کے چلا جاتا ہے لیکن فیملی ساتھ ہو تو پھر درہ مشکل ہوتی ہے تو روم پھر کے ٹرافک میں پس کے واپس آگے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ ایک تو بازو میں میری کافی تکلیف تھی تو گاڑی بھی چلا رہے تھے تو ویڈیو تو نہیں بنا سکے وہاں پہ جہاں پہ ہم نے جانا تھا جاتے تو ویڈیو بناتے راستے میں پھر ٹرافک میں بھی کافی بزے رہے ہیں اس کی وجہ سے اور واپس آگے پھر ویڈیو آگے کنٹینیو نہیں جتنی بنی ہے وہی آپ کو پیش کر رہے ہیں بس آپ لوگوں سے التماس ہے کہ دعا کریں کہ جو چھوٹ لگی ہے اس میں جلد جلد صحتیابی دے اللہ تعالی آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے تو بس اس ویڈیو کا اس لہی پہ انڈ کرتے ہیں امید ہے کہ جو بھی ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی آپ کو پسند آئے گی خاص طور پر ہماری جو کیٹس ہیں ان کے ساتھ ایک دو دن انجوائے کرتے رہے ہیں تو وہ میں نے چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ بنائی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھی ہوگی اپنے ویڈیو میں تو بس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری تمام معاملات میں آسانیہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں ابھی زخم کی پوزیشن ایسی ہے لالی کافی ہے زخم میں اور کھچاؤ اور پین کافی ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں امید ہے کہ بہتری ہوگی آپ لوگوں کی دعاوں اس سے انشاءاللہ جلد صحتیاب ہوں گے کافی تکلیف رہی ہے رات کو بھی دو دن سے کافی تکلیف ہے اس میں موسیقی